سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے در پاک سے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو شانے ملی اس کے لحاظ سے ایک حدیث شریف البدایہ والنہایہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رونوں کا فروز تھے یہ البدایہ والنہایہ کے اندر ساتھویں جلد میں تین سو تیرہسی صفحے پر یہ حدیث شریف ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسم بالمسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں رونوں کا فروز تھے وَقَدْ عَطَعْفَ بِهِ أَصْحَابُهُ اس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع غفیر تھا اَطَعْفَ بِهِ أَصْحَابُهُ یعنی صحابہ کا جرمت تھا اور ارد گرد سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبت کے گھیرے میں لیا ہوا تھا اس اجتماع میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے اِذْ اَقْبَالَ عَلِيُّ اوپر سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے جبکہ ساری نشستیں فل تھیں اور مکمل اجتماع بھرپور تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد فَسَلَّمَا جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے آ کر سلام کہا سُمَّا وَقَفَا سلام کہنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے یعنی یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہے فَنَازَرَ مَكَانِ يَجْلِ سُفِيهِ آپ دیکھ رہے تھے کہ کونسی جگہ ہے کہ جہاں میں بیٹھوں جو کہ ساری جگہیں فل تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور سرکار کے جلووں میں مست تھے محضوظ ہو رہے تھے اب جس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ تلاش کر رہے تھے اور کھڑے تھے تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرف دھیان گیا کہ مولا علی اب کہاں بیٹھیں گے فَنَازَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الہ وجوہِ اصحابی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چہروں کی طرف دیکھا اَيُّهُمْ يُوَسِّعُ لَهُ کہ کون ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے اپنے پاس جگہ بناتا ہے کون توسی دیتا ہے مجلس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس طرح کی صورتحال تھی کہ آپ اس طرح دیکھ رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چہروں کی طرف اور جو نشست کا انداز تھا پہلے بیٹھے ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے سب سے جو مرکزی نشست قرار پاتی تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب پہلی نشست ویسے تو آپ کی ہر جانب میں ہی برکتیں ہیں لیکن دائیں جانب والی نشست کی طرف زیادہ یہ تمام ہوتا تھا تو اور اس ترتیب کے لحاظ سے اس دن بھی جن کا نمبر پہلا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہی اس محفل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب پہلے نمبر پہ بیٹھے ہوئے تھے فَتَزَحْزَحَ عَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ مجلے سے تو ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کھڑے تھے یعنی سلام پھیرا اور دیکھا میں کہاں بیٹھوں اور ادنے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی نظر اٹھی اور اگلے مرحلے میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کیلئے جگہ بنا دی اور جگہ بھی اس طرح بنائی فَتَزَحْزَحَ عَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلے سے ہی کہ آپ اپنی سیٹ سے تھوڑا سا حرکت کر کے سائیڈ پہ ہوئے اور اپنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ بنا دی فَتَزَحْزَحَ عَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَمْ مَجْلِسِ وَقَالَ هَا هُنَا يَا عَبَ الْحَسَن عَبُو الْحَسَن آپ یہاں پہ تشریف رکھے یعنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے پہلے گنجائش بنائی جگہ بنانے کے بعد اس کے بعد آواز بھی دی هَا هُنَا يَا عَبَ الْحَسَن عَبُو الْحَسَن آپ اس جگہ پہ تشریف رکھیں فَجَالَسَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَيْنَ عَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہو گئے سرورِ کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یعنی جہاں حضب بکر صدیق نے جگہ بنائی اس جگہ پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے رونک فروز ہوئے کتنے رنگیں تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے اب جس وقت یہ سارے صحابہ بھی دیکھ رہے تھے تو حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فَرَيْنَ السُّرُورَ ہم نے سرور دیکھا سرور ویسے عام طور پر نظر نہیں آتا ہے کیفیت ہے لیکن یہ ایک خاص سرور تھا دیکھا کہاں پہ حضرت انصر کہتے ہیں فَرَيْنَ السُّرُورَ یہ اسی معنی میں سرور ہے جو ہم اردو پنجابی میں سرور کا لفظ بولتے ہیں مسررت اور خوشی فَرَيْنَ السُّرُورَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ بنائی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو اس پر ہم نے سرور دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت خوش ہو گیا یعنی اس پہ سرور تھا وہ پہلے ہی نورانی تھا اب نور مزید تیز ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جگہ بنائی اور اس عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اب اس کے بعد صرف بات اس کیفیت پر ہی نہ رہی بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظوں میں کچھ اظہار بھی فرمایا وہ اظہار کیا تھا سُمَّ اَقْبَالَ عَلَا عَبِيْ بَكَرْ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جہان کے متوجہ ہو کر آگے تھوڑا سا جھک کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا جبکہ مولا علی کو درمیان میں بٹھا چکے تھے فَقَالَ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبا بکر اِنَّمَا يَعْرِفُ الْفَضْلَ لِأَهْلِ الْفَضْلِ یا عبا بکر ابو بکر جو فضیلت ہے کسی کی وہ فضیلت والے ہی جانتے ہیں فضیلت فضیلت والے ہی جانتے ہیں یعنی اگرچہ باقی سب کو بھی پتا ہے کہ شانِ علی کیا ہے لیکن ان سب سے بڑھ کے آپ کو پتا ہے کہ شانِ علی کیا ہے اور جو اہلِ فضل ہیں وہی فضل کو جالتے ہیں چونکہ خود آپ اہلِ فضل ہیں اور آپ بڑے فضیلت والے ہیں تو اس بنیاد پر آپ نے اس چیز کو دیکھ لیا اور یہ احتمام کیا بطور خاص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے اس پورے منظر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جو اس انداز میں اپنی طرف سے کوشش کر کے اس خاص مقام پر جگہ فرام کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو سرکار خوش بھی ہوئے اور دوسرے نمبر پر آپ نے ان الفاظ کا اظہار بھی کیا جو کہ یہاں ان لفظوں میں موجود ہیں یا ابا بکر انما یعرف الفضل لے اہل الفضل اور یعرف الفضل لے اہل الفضل کہ فضل والوں کی طرف سے ہی فضل کو جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے اس چیز کا اظہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا موسیقی